اب سے تقریباً پندرہ منٹ قبل آرو ہلکہ این اے ایک سو اٹھائیس لاہور کے دفتر پر پچیس لاٹھی بردار لوگوں نے حملہ کیا اور کسی طرح وہ پولیس کا کارڈن توڑتے ہوئے ہاتھے میں داخل ہو گئے موڈل ٹاؤن میں واقعہ ایک سکول جس میں یہ آرو صاحب کا دفتر قائم ہے اور اس واقعے کو جواز بناتے ہوئے اس پی صاحب نے مجھے کینڈیڈیٹ کو جس کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ آرو کے دفتر میں رہے جب پریزائیڈنگ افسران کی جانب سے موصول ہونے والے جو ریزلٹ ہیں ان کو ترتیب دیا جا رہا ہو اور ان کو جمع کر کے ایک ریزلٹ کی جانب عمل کو بڑھایا جا رہا ہو یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے ایریکشن کا اور قانون میں مجھے مکمل اختیار اور اجازت حاصل ہے کہ میں یا میرا ایریکشن ایجنٹ یا ہم دونوں موجود رہیں اس تمام عمل کی نگرانی کرنے کے لیے مجھے زبردستی احاتے سے نکال دیا گیا ہے اور اب میں اس ٹویٹ کے ذریعے پبلک کو اور حکام کو متلے کرتا ہوں کہ اگر میری غیر موجود کی میں ریزلٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہم یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھیں گے قوم کے سامنے رکھیں گے اور جو بھی ہو سکے گا کریں گے اس میں ظاہر ہے قانونی چارجوئی بھی شامل ہے لیکن ہم کسی قسم کا فراڈ نہیں ہونے دیں گے عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے میرے ہوتے ہوئے تقریباً بیس پچیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس یا اس سے بھی زیادہ آ چکے تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ ہماری واضح برتری تھی اور یہ برتری پورے ہلکے میں پھیلی ہوئی تھی تمام ان علاقہ انہیں 128 کا کور ہو چکا ہے اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس ہلکے کے ہر علاقے کے عوام نے پی ٹی آئے کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور بڑی بزہت سے فیصلہ دیا ہے اب اگر ہمیں نکالنے کے بعد اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو یہ معاملہ عوام کی عدالت میں میں پیش کرتا ہوں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے ہمیں واپس داخلہ دے دیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عوام کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے کہا لے کے جانا ہے جمہوریت کے ساتھ